السلام علیکم ویورز کے حالو امید کرتے ہیں آپ نے خیلیت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں پی رہے ہیں ہلدی رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ لوکی کے ہلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں گاجر کا ہلوہ تو آپ نے بہت دفعہ کھایا ہوگا لیکن میرے کہنے پر آپ نے یہ مزیدار سا ہلوہ ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لوکی لے لی ہے ایک کے جی تو اس کو ہم نے واش کر دیا اب اس کو ہم نے چھیل کر اس کو قدوکش کر لینا ہے لوکی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹے سائز کی ہی لیں تو یہاں پر لوکی جیسے ہی قدوکش ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کا رنگ جو ہے کالا پڑ جاتا ہے تو آپ نے فوراً اس سے استعمال شروع کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو کپ جو ہے دودھ کے دودھ جو ہے کھلا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ٹیٹرپک پھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دور ڈال کر ہم نے اس کو جولے پہ رکھ دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے کور لگا کر تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بوائل آ گیا ہے تو یہاں اس کا کلر جو ہے مجھے ڈال لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سے اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی گرین فوڈ کلر ڈالوں گی اگر یہ بالکل آپشنل ہے اس سے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں چاہیں تو آپ اس کو سکیپی کر سکتے ہیں کلر ڈال دیا ہے کلر ڈال کے اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے یہاں پر چار سے پانچ آپ نے سبز علاج جی ڈال دینا ہے تاکہ اس میں اچھا سی خوشبو آئے تو اس کو ڈال کے کلر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم نے اس کو پھر کور لگا کر دو سے تین منٹ تک رکھ دینا ہے تاکہ لوکی جو ہے وہ ہم کچھ لی ہے تو اس لیے تاکہ لوکی اچھا طریقے سے گل جائے تو اس کو ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ہلاتے رہنا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی جو دودھے ہمارا ڈرائی ہو گیا ہے تو اب اس کو ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اب اس پوائنٹ پر آپ نے اس کی فلیم جو ہے وہ ہائی کر دینی ہے اور چمچ اس پوائنٹ پر آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا تو اب اس میں ہم نے ڈال دینی ہے چینی چینی جو ہے میں نے دی ہے ہاف کپ لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیت زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ہاف کپ اس میں ڈال دی ہے ملک پاودر کا ملک پاودر جو ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی بھی اس کا استعمال ماہوے کا استعمال نہیں کر رہے کھوئے کا استعمال نہیں کر رہے تو اس لئے اس کا ملک پاودر جو ہے وہ کھوئے کا کام کرے گا تو آپ کھوئے یہ ہے آپ نے ملک پاودر ڈال کر آپ نے اس کا چمچ جو ہے بلکل بھی نہیں چھوڑنا اور سائیڈوں سے اس طریقے سے جوب لائی ہو اس کو آپ نے بتیلی میں ہی اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے ہلوے میں ہی اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کا چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے دودھ اس میں جو باقی بچکے وہ اچھے طریقے سے اسی میں اچھے ڈرائ ہو جائے تو ساتھ ساتھ میں اس کا چمچ ہلاتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی پانی جو ہے اس کا ڈرائ ہو گیا ہے تو یہاں پر اگر آپ نے اس کا چمچ بلکل چھوڑ دیا تو آپ کا حلوے کے ساری محنت آپ کی جو ہے زائع ہو جائے گی تو یہاں پر میں لے رہی ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں میں گھی کے ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گھی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گھی ڈال کر بھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اب اس کو بھوننا ہے تاکہ جو گھی ہے وہ سیپرٹ ہو جائے دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو جو ہے وہ پکانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے چمچ چھلا دے رہنا ہے جب تک اس کا جو ہے اوائل جو ہم نے ڈالا ہے گھی ڈالا ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا تو ہم نے پھر اس کا چولہ بند کر دینا ہے تو ساتھ ہی اس میں آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹ ہوا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں اس میں ناریل ڈال رہی ہوں اور بادام ڈالا ہے کشمش ڈالی ہے تو آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سمینے بچا کے رکھ دیا ہے وہ بعد میں ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے تو ہلوہ جو ہے ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ باقی بچ کے تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈرائی کر دینا ہے اس پوائنٹ پر اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہلوہ ریڈی ہے تو آپ نے میرے کہنے پر یہ ضرور ایک بار ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ریسپی کا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا ماشاءاللہ سے گرم گرم ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ گاجر کا ہلوہ بلکل بھول جائیں گے اتنا مزیدار یہ ہلوہ بن کے ریڈی ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ